مدنی مدین والے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ امام سخاوی اور دیگر محدثین رحمہ اللہ تعالی سے منکول ہے کہ حضرت محمد بن سعید رحمت اللہ تعالی سونے سے پہلے ایک مقرر تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے انہوں نے ایک رات آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے میرے گھر کو منور فرمایا ہے روشن فرمایا ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں اپنا مو قریب کر جس سے تو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تاکہ میں اس پر بوسہ دوں فرماتے ہیں مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اپنا مو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے دہن مبارک کے قریب کیسے کروں پس میں نے اپنا رکھسار یعنی گال آپ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے مو مبارک کے قریب لے گیا آپ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے میرے رکھسار پر بوسہ دیا جب میں بیدار ہوا تو سارا گھر مش کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور آٹھ روز تک موتر رہا اور میرے رکھسار سے بھی آٹھ روز تک خوشبو کی خوشبویں آتی رہیں آجائیں میرے گھر میں اگر رحمتِ عالم آجائیں میرے گھر میں اگر رحمتِ عالم میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم مدنین چینل کے ناظرین سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں آپ کو خوشامدید مرحبہ کہتے ہیں خواب تو خواب ہے اس میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کبھی آسمان کی سیر تو کبھی زمین کی سیر تو کبھی کسی مردے کو دیکھ لیتے ہیں اوہو مردہ نظر آ گیا تو کبھی اس مردے سے گفتگو ہو جاتی ہے تو کبھی وہ مردہ اپنے پاس بلا رہا ہوتا ہے آ جاؤ ڈر جاتے ہیں تو کبھی قابط اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے آہا خوش ہو جاتے ہیں کبھی مدینہ کی زیارت ہو جاتی ہے اوہو مدینہ مدینہ ہو گیا کسی بزرگ کی زیارت ہو جاتی ہے تو کبھی خوشی کا سما ہے کبھی ڈر کا سما ہے آخر اس کی تعبیر کیا ہوگی مجھے کوئی تعبیر بتانے والا نہیں مل رہا کہ کوئی اس کی تعبیر بتا سکے اب پریشان ہیں تو بھائی آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ کی اس پریشانی کا حل مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ خوابوں کی تعبیروں کے ذریعے آئیے پہلے اصد بھائی سے اصد بھائی کی جانب چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصد بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی مدنی چینل کے ناظرین تو تیار ہوں گے وہ کالز کر رہے ہوں گے تو اب ہم بڑھ رہے ہیں کالز کی جانے تو آپ تیار ہیں مرحبا چلیں دیکھیں پہلی کال کیا سلسلے میں شامل ہو رہی ہے کیا خواب ہم سے بیان کیا جا رہا ہے جی سنائیے جی میرا نام ہے مبارک علی میں گجروہ وارے صاحب ہو رہا ہوں میں نے یہ آیا کچھ نہیں کہ میں رات کو سوتا ہوں تو میری خواب میں ساپ آتے ہیں مجھے کچھ پیٹے نہیں کارتے نہیں ہیں صرف ساپ آتے ہیں اس کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی ہے مبارک بھائی ماشاءاللہ عزوجل نام تو بڑا ہی پیارا ہے مبارک مبارک تو بڑا اچھا نام ہے مبارک لیکن مبارک بھائی کے خواب میں آ رہے ہیں ساپ اور کاٹتے نہیں ہیں لیکن ساپ نظر آ رہے ہیں ان سے مدنی التجاہ ہے کہ یہ ایک وظیفہ ہے وہ میں ارز کر رہا ہوں چونکہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ انہیں بکسرت اس طرح کے خواب آتے ہیں اور ان کے آنکھ کھل جاتی ہے ڈر جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ سونے سے پہلے یا متقبرو اکیس مرتبہ پڑھ لیا کریں اول آخر تین تین بار درود پاک بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزوجل اس طرح کے خواب آنا آپ کو بند ہو جائیں گے لیکن یہ خواب نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہے اچھا ہے کہ سامب آپ کو ڈس نہیں سکتا تو انشاءاللہ آپ نقصان سے محفوظ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی کے رحمت پر امید رکھئے اور یہ وظیفہ اختیار کیجئے انشاءاللہ اس طرح کے جو خواب آپ کو تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں ان سے چھٹکارہ مل جائے گا اچھا جیسی سامب کی کوئی تذکیر آتا ہے نا سلسلے میں تو بات ہو رہی تھی تو میں جو ہوا میں اڑنے کے خواب ہیں کہ میں ہوا میں التاوا دیکھ رہا ہوں تو عصد بھائی بتا رہے تھے کہ لوگ کو سامب زیادہ نظر آتا ہے نا جو یہ کہ ہر سلسلے میں سامب آئی جاتا ہے یعنی ایسے نہیں کہ آ جاتا ہے یعنی کالز کے ذریعے کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے خواب میں سامب دیکھتا ہے تو سامب جو ہے زیادہ نظر آتا ہے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ دشمن سے ہے جی تو بھائی اس کی تعبیر آپ ذہن میں رکھیں اور پتہ چل گئی ہمیں اس کی تعبیر اب دیکھتے ہیں کہ دوسری ہمیں دوسرے اسلام میں ہم سے کیا خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں جی سنا یہ کال السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اکشل بولدہ بھائی زلہ شیف پورا دوں میں نے دو دفعہ خواب آئی ہے رات دی آج رات میں بھی آئی ہے پہلے بھی ایک دفعہ آئی ہے کہ میں اپنے پاؤں کی چپل گم ہوئی دیکھ رہا ہوں پنجاب سے ہے اسلام بھائی کا تعلق تو پنجابی میں کچھ جواب ہو جائے اور اردو میں بھی ہو جائے آتی ہے ست بھائی پنجابی آتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ لے جا نہیں ہے جو پنجابی زبان کا پوشش تو کریں ویسے خوش ہو جائیں گے جیسا سوال ہو اس انداز میں بتائیں تسی پریشان نہ ہو توڑا خواب چنگا ہے لیکن ذرا گھر دے معاملاتیں غور کرو ٹھیک ہے اور گھر کے معاملات پر غور کریں ٹھیک ہے کہیں آپس میں ناچاکی کا سلسلہ تو نہیں اگر غور کریں گے تو شاید توجہ چلی جائے گی آپ کی اور ہر اس سبب سے ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیے جو گھرے لو ناچاکی کا سبب ہوتا ہے ورنہ شاید کسی بڑے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے تو ایک کام کریں امیرے لی سنت کی ایک وی سی ڈی ہے جس کا نام ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے ٹھیک کافی سالوں سے یہ وی سی ڈی ہے لیکن جب سے یہ وی سی ڈی آئی ہے تب سے بک رہی ہے بار بار بک رہی ہے کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر جو ہے وہ امن ہو سکون ہو میں مشکلات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں تو اب وہ کیا مدنی نسخے ہیں کہ جس سے آپ اپنے گھر میں امن قائم کر سکتے ہیں کریلو مشکلات کا حل میاں بیوی کے جگڑوں کا حل اور دیگر معاملات کا حل تو اس وی سی ڈی کے اندر وہ سارے مدنی نسخے آپ کو بیان کیے گئے ہیں جس نے بھی حاصل کیا اس کو سنا بڑا پسند آیا اور کئی گھروں کے مسائل حل ہوتے ہوئے بھی سننے میں آئے تو آپ بھی اس کو حاصل کیجئے اور اپنی حد تک غور کیجئے خاص طور پر اپنے گھر کے معاملات پر تو اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے ورنہ جو آپ نے خواب بیان کیا ہے کہیں بڑے نقصان کا باعث نہ بن جائے اس کا اندیشہ ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو ہنستہ بستہ رکھے اور اگر کوئی بے امنی بد امنی کا سلسلہ ہو تو وہ دور ہو جائے انشاءاللہ عزوجل تو وی سی ڈی ہے اتنی پیاری اور وہ وی سی ڈی ہے کس کی الحمدلہ عزوجل شیخ طریقت ہمارے باپا جانی کے وی سی ڈی ہے آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ عزوجل بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے باپا آپ ابتدا میں مدنی گلدستے کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے تو کچھ اپڈیٹ کر دیں لیکن آج آپ نے کر دیا کیا دکھائیں گے جی آج آپ نے مدنی گلدستے کا تذکرہ کر دیا اور مدنی چنل کے ناظرین آج کے مدنی گلدستے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سمندر کے بارے میں جی ہاں جن کے خواب میں نظر آیا ہے سمندر پانی ہی پانی نظر آیا ہے اور وہ سمندر کی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ارس کروں گا کہ مدنی گلدستہ ہمارا ملاحظہ فرمائے تو انشاءاللہ عزوجل کچھ دیر بعد آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں مدنی گلدستہ آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی مدنی منی یا مدنی منی آئے تو وہ بھی سکن کے پاس ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ مدنی گلدستہ دیکھیں گے تو آپ کوئی پسند آئے گا کہ مدنی گلدستہ محنت ہوئی ہے جب محنت ہوئی ہے تو دیکھیں بنایا آپ لوگوں کے لئے چلیں پہلے کولز ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں پھر ہم مدنی گلدستہ بھی انشاءاللہ دیکھائیں گے آپ کو دیکھیں اسلام میں ہم سے کیا خواب اپنا بیان کر رہے ہیں جی زلزلہ آیا ہوا ہے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اسلام بھائی زلزلہ جو ہے وہ آفت اور آزمائش کی علامت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آزمائش سے حفاظت کے لئے بالخصوص دعا کیجئے اور یاد رکھئے وہ دعا جو نماز کے فوراً بات کی جاتی ہے وہ بہت جل قبول ہوتی ہے اس کا بڑا جل اثر ظاہر ہوتا ہے تو پنجوقتہ نماز کی عادت بنائیے اگر آپ ماشاءاللہ پہلے ہی سے پڑھتے ہیں تو مرحبا اگر کچھ کمزوری ہے کمی ہے تو اس طرف توجہ کریں اور نماز کے بعد دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اور آفات سے مسائب سے آلام سے بچنے کے لئے بہت ہی مؤثر جو ایک ذریعہ ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں کچھ صدقہ کرنا خیرات کرنا اس پر عمل کر لیجئے انشاءاللہ زواز الخواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے چلیں جی آپ کو مدنی نسخہ بھی دیا اور آپ کے خواب کی تعبیر بھی ہم نے بتائی اب دیکھتے ہیں اس لائے میں ہم سے مزید کیا خواب کی تعبیر معلوم کرنا جا رہے ہیں جی سنائیے ان کی کال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد صلی اللہ وبرکاتہ میں گلزار تبار سرگوزر سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک سامر مجھے دس لیا تو اس کی تعبیر میں نے معلوم کر دی جی کھیت دیکھا ہے کھیت نے سکتر رہا ہے سامر نظر آیا سامر نے دس بھی لیا ہے نہر بھی نظر آئی ہے کیا بتائیں گے اگر تو ان کا تعلق کھیتی باڑی کے ساتھ ہے جس علاقے کا انہوں نے تذکرہ کیا بڑا ذرخیز ہے اور وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کھیتی باڑی سے ذرات کے ساتھ ان کا گزر بسر ہوتا ہے ان کا ایک شعبہ ہے ٹھیک ہے تو اگر واقعی آپ کا اس کے ساتھ شعبے کے ساتھ تعلق ہے پھر تو یہ آپ کے عموم حالات سے متعلق خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی بلکہ جو دن بھر بندہ کام کرتا ہے سوچتا ہے وہی خواب کندہ نظر آ جاتا ہے چونکہ کھیت کھلیان سام یہ بڑا ہی چولی دامن کا ان کا ساتھ ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہوتی اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر آپ سے وہی عرض ہے کہ آپ بھی دشمن سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا بھی کیجئے یا سلام بکسرت اٹھتے بیڑھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے انشاءاللہ عزوجل ہر طرح کے معاملات سے آپ کی حفاظت رہے گی تقریبا ہم اپنے سلسلے میں چار کالز شامل کر چکے ہیں اور دو کالز جو آئی ہیں وہ سامب سے متعلق ہیں واقعی لوگ کو سامب جو ہے زیادہ نظر آتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا مدنی گلدستے ہم ہمیں کیا اس کے ذریعے معلومات ہو رہی ہے آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مدنی چینل کے ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہو جب اندنی سمندر میں جاتا ہے طبیعت میں ایک خوشگبار سا ایک آجاتا ہے تو آج ہمارا ٹاپک ہے سمندر جیسے بھائی اگر خواب میں یہ نظر آجائے سمندر تو اس کی تعبیر کیا ہوگی بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے خواب میں سمندر بھی دیکھتے ہیں دریا بھی دیکھتے ہیں اور بڑا ہی دلچسپ ہوتا ہے اور خوابوں کی جو کالز ہمیں موصول ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بڑے دلچسپ سے معاملات دیکھنے کو آتے ہیں بہرحال ویسے متلقا دریا کو دیکھنا بڑے سائز کا جو دریا ہوتا ہے اس کو دیکھنا یا سمندر کو دیکھنا بادشاہ کی علامت ہے بہت بڑے عالم کی علامت ہے البتہ اس میں پانی کے فرق سے ایک فرق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر سمندر کا پانی دیکھا کسی نے صاف ہے شفاف ہے اس کے اندر کوئی گندگی وغیرہ نظر نہیں آتی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ منصف مزاج ہوگا اچھا ہوگا نیک دل ہوگا اور اگر سمندر کا پانی جو ہے وہ گدلہ ہے میلہ ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ظالم ہوگا ظلم کرے گا البتہ مختلف دیکھنے والوں کے اعتبار سے اس کے پانی پر بھی نظر رکھیں کہ اس کا پانی صاف ہے یا گندہ ہے کیونکہ اس کی تعبیر الگ الگ ہے اچھا اصد بھائی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کا پانی ہے اب یہ ہے کہ پانی میٹھا ہے پھیکا ہے کھا رہا ہے اس سے کبھی سمندر کا پانی پینا ہوا ہے اتفاق نہیں اچھا اتفاق نہیں ہو سکتا ہے مدنی شنل کے ناظرین آپ میں سے کچھ ہوں جنہیں سمندر کا پانی پیا ہو اگر یہی چیز خواب میں نظر آ جائے کہ کوئی شخص جو ہے سمندر کا پانی پی رہا ہے تو اس کی تعبیر کا ہوگی جی لیکن سمندر کا پانی ہوتا بہت کھاری ہے البتہ اگر واقعی کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ سمندر کا پانی پیتا ہے تو پینے کی مقدار بادشاہ سے نفع پائے گا تحائف پائے گا مال و منفیت حاصل کرے گا یا اسی مقدار کے مطابق کسی عالم کے علم سے فائدہ اٹھائے گا اچھا آپ اکثر خوابوں میں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی بادشاہ بادشاہ اب بادشاہ سلامت کہاں ہیں بھائی ہاں دنیا میں تو بادشاہت کا نظام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے پھر صاحب منصب شخص جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے جو جس علاقے میں یہ خواب دیکھتا ہے اس علاقے کے مناسبت سے اس علاقے کا کوئی بھی بڑا عہدے دار صاحب منصب شخص جو ہے وہ مراد لیا جائے کہ اگر بادشاہ کا نام لیا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے جب سمندر کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہم سمندر میں جیسے کوئی جا رہا ہے تو بڑے بوڑے یہ تنبی کرتے ہیں بھائی زیادہ قریب من جانا کہیں ایسا نہ اور ڈوب جاؤ تو یہی بات میں معلوم کرنا چاہتے ہیں اگر فاب میں نظر آ جائے کہ وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے جتنا وہ اپنے آپ کو جس طرح سے ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے اسی قدر جو ہے وہ اس کو بادشاہ کی طرف سے غم پہنچے گا دکھ اور تکلیف پہنچے گی اچھا یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ فابو کی تعبیریں بتاتے ہیں آپ کو تیرنا بھی آتا ہے سمندر میں تیر رہا ہے سمندر میں تیرنا نہیں آتا آپ کو آتا ہے بابو ادھے بھی نہیں آتا اچھا جی سمندر میں تیرنا نہیں آتا لیکن اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ سمندر میں تیر رہا ہے خواب میں تو ہو سکتا ہے خواب میں تو آجا ہے اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں تیر رہا ہے خوب تیر رہا ہے سمندر کے اندر تو اس کی تعبیر کیا ہوگی ہاں اگر تو تیرتے ہوئے کسی کنارے پر پہنچتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر پہنچا یا ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچا تو وہ معاملہ جدہ ہے البتہ ویسے سمندر کے اندر کچھ شخص دیکھتا ہے کہ میں تیر رہا ہوں تو اس کے لیے اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے وہ قید ہونے کی علامت ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کرے کسی ایسے کام کے قریب نہ جائے کہ جو اس کی قید کا سبب ہو سکتا ہو یہ ایک اس کے لیے الارمنگ ہے تو اپنا دھیان رکھے اپنی صحبت اچھی بنائیے مدنی چینل کے ناظرین ایک بات بتائیے اگر آپ سمندر میں جائیں اور پانی پانی ہے پانی میں اتر جائیں تو کیا ہوگا گیلے ہو جائیں گے کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ سمندر میں گئے اور پانی کے اندر اترے اور وہ گیلے نہیں ہوئے اگر خواب میں اس قسم کا منظر نظر آ گیا کہ سمندر کے اندر اترے اور گیلے نہیں ہوئے تو اس کی تابع کیا ہوگی خواب تو خواب ہے نا خواب میں تو بہرحال ممکن ہے کہ کسی کو یہ فیل ہو کہ وہ سمندر کے اندر ہے لیکن اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوئے تر نہیں ہوئے تو تعبیر کے اعتبار سے یہ بہت پیارا خواب ہے بڑی پیاری اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے کہ جو اس طرح سے اپنے آپ کو سمندر میں دیکھے کہ اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب دوزق سے محفوظ فرمائے اور یہ تو آخرت کی برکت ہے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے وہ امن و امان میں رہے گا بڑی اچھی تعبیر ہے اس کی یہ خواب آپ کو بھی نظر آئے ہمیں بھی نظر آئے ہمارے مدنین چینل کے ناظرین آشکانِ رسول کو بھی یہ خواب نظر آئے آمین اچھے یہ معلوم کرنا چاہیں گے اگر کوئی شخص ہے وہ سمندر کا پانی تھنڈا دیکھتا ہے اس کو پیتا ہے اس کو تھنڈ محسوس ہوتی ہے کہ ہاں یہ تھنڈا پانی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اسی طرح کوئی شخص دیکھتا ہے کہ گرم پانی ہے اور وہ پیتا ہے تو اس کی تعبیر کیا دونوں کی تعبیر بلکل برعکس بیان کی گئی ہے سمندر کا پانی پینا اور اس کو تھنڈا محسوس کرنا تھنڈا پانی پینا اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے وہ شخص اگر عالم ہے تو علم میں سے وافر حصہ اس کو نصیب ہوگا اور اگر عالم نہیں ہے تب بھی اس کے حق میں اس کی تعبیر بڑی اچھی اور بہتر ہے البتہ سمندر کا پانی پیا اور وہ گرم معلوم ہوا تو اس کی تعبیر جو ہے وہ بہت بری ہے اور یہ ہے کہ وہ شخص کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہوگا تو اگر کوئی شخص اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے ڈر جانا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس سے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی تو سرزد نہیں ہوئی اگر غور کرنے پر معلوم ہو جائے تو فوراں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے چلی جیس کی تعبیر ہمیں پتا جلی کہ تھنڈا پانی اگر دیکھتے ہیں سمندر کا پیتے ہوئے تو اس کی تعبیر تو اچھی ہے اور اگر گرم پانی اگر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں اچھا خواب میں سمندر تو نظر آیا لیکن اس کا پانی جو خوشک ہے کہ پانی نہیں ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی جی واقعیتاً بڑا ہی ایک عجیب خواب ہے کیونکہ بظاہر سمندر کا پانی خوشک ہونا ممکن نہیں سمندر سمندر ہے اس کی مثال اس لئے دی جاتی ہے کہ وہ خوشک نہیں ہوتا اس کا پانی کہیں سے بھی کم اس علاقے کے لئے اچھی نوید نہیں بادشاہ اپنے لشکر سمیت ہلاک ہوگا یہ اس کی تعبیر بیان کی گئی جی بڑی خطرناک تعبیر ہے اس کی تو سمندر کی بات ہو اور مچھلی کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی اگر خواب میں نظر آتا ہے سمندر اس کے اندر ہے مچھلیاں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی ہے مچھلی کی تو بڑی تفصیل سے تعبیریں بیان کی گئی ہیں البتہ مختصر میں ارز کرتا ہوں اگر وہ شخص دیکھے کہ سمندر میں سے مچھلی کا شکار کرتا ہے پکڑتا ہے تو یہ دنیاوی مال و منفید ملنے کی علامت ہے اگر اس کے ہاں اولاد کا سلسلہ ہے تو مچھلی کی ایک تعبیر بیٹی سے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا اسی طرح مال منفید نفع اور کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے دنیاوی اس کو فائدہ پہنچنے کی علامت ہوا کرتا ہے ماشاءاللہ عزواجل جزاک اللہ خیرہ تو بھئی آج ہمارا ٹاپک تھا سمندر ہم نے سمندر اگر خواب میں دیکھیں تو اس کی تابیر کیا ہوگی سمندر خوشک ہو جائے سمندر میں تیر رہے مختلف آپ نے سنا ہی مدنی گلدستہ تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کے خوابوں کی تابیر کی جانے تو جی مدنی چینل کے ناظرین ہم نے آپ کو دکھایا ایک پیارا سا مدنی گلدستہ کہ وہ منظر فرام کرنے کی کوشش کی گئی کہ سمندر کے پاس ہیں وہ سمندر کی باتیں ہوں سمندر سے متعلق کوشش کرتے ہیں کہ مدنی چینل پہ دل تسبی کا سامان آپ لوگ کے لئے مہیا کریں اور یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین تھوڑا غور فرما ہے اب آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک عبادت ہے آپ سواب مل رہے ہیں لیکن جیسی آپ ریمونڈ اٹھاتے ہیں اور وہ چینج کر دیتے ہیں آگے جاتے ہیں یا پیچھے جاتے ہیں کسی دوسرے چینل پہ چلے جاتے ہیں تو آپ بتائیں ادھر کیا ملے گا آپ کو ٹھیک ہے ادھر بھی آنک ادھر بھی آنک اب یہ ہے کہ بیچ میں ایک مدنی چینل ہے تو آپ خود بھی اپنی عادت بنائیں اور اپنے جو اہل خانہ ہیں جو آپ کے گھر والے ہیں تو کوشش کریں کہ مدنی چینل کے علاوہ کوئی بھی دوسرا بھی چینل کی طرف نہ جائیں اور یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تو جب تک مدنی چینل چل رہا ہے سواب مل رہا ہے اسی کو دیکھتے رہی ہیں بس مدنی چینل دیکھئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہم سے کیا خواب اپنا بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کی تعبیر بتانے کی کوشش کریں گے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد غازی ذلہ ڈیرہ بکٹی بلوچستان لوٹی اس ویل سے عرض کر رہا ہوں میرا خوابوں کی تعبیر سلسلے میں سوال ہے کہ میرا نانا جان نے خواب دیکھا کہ کسی نے آ کر مجھے ایک ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کا ٹکڑا دیا کہ کسی نے آ کر ان کے دائیں ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا دیا ہے اور بائے ہاتھ میں جو ہے چاندی کا ٹکڑا دیا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی ماشاءاللہ ایک تو یہ جو ہمارے کولر اسلام بھئی ان کو مرحبہ کہہ دیں بلوچستان کے ایک بڑے مضافاتی علاقہ ہے کوئی بڑے شہر سے ان کے کول نہیں تھی ماشاءاللہ وہاں پر بھی مدنی چلن دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ ہر مسلمان کو دیکھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے سونا چاندی ظاہری زندگی میں تو بڑا ہی اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن خواب میں اس کا دیکھنا یہ اچھا نہیں بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ سونے کا اگر کوئی دھیر دیکھے اور جتنا بڑا دھیر دیکھے وہ اتنا ہی برا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے حفاظت کے لئے آپ دعا کیجئے انشاءاللہ زبجل آپ محفوظ رہیں گے باہران یہ تعبیری اعتبار سے اچھا نہیں ہے چلیں جی اس کی تعبیر ہم نے بتائی کہ اگر سونا چاندی ہاتھ میں آئے تو اس کی تعبیر صحیح نہیں ہے دیکھتے کہ اس لائے میں ہم سے مزید کیا خواب اپنا بیان کرنے جا رہے ہیں سب چاند دن پہلے ایک خواب دیکھا ہے پہلے اولے پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں پاپ میں اور پھر موٹے موٹے آسمان سے اور اس کے بعد پھر برف پڑھتی ہوئی دیکھی ہے بہت زیادہ برف پڑھتی ہوئی دیکھی ہے پہلے اولے پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں بڑے بڑے آسمان سے پھر جو ہے برف پڑھتی ہوئی دیکھی بارش تو بڑی اچھی ہوتی ہے مبارک ہوتی ہے لیکن ان کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس سائز کہ انہوں نے اولے دیکھے یا برف دیکھی شاید وہ اس انداز پر تھے کہ جو نقصان کا باعث ہو تو یہ تعبیر اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس خواب کے برے نتیجے سے حفاظت کی دعا کیجئے اور کچھ تلاوت قرآن کر کے راہ خدا عزوجل میں صدقہ خیرات کر کے یا نماز کے بعد بالخصوص آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے تعبیر اعتبار سے اچھا نہیں بہتر نہیں چلیں جی اولے نظر آئے یا برف نظر آئے اس کی تعبیر ہم نے آپ کو بتانی کوشش کی گئی اب دیکھتے ہیں کہ مزید اسلام میں ہم سے کیا اپنا خواب ڈسکس کر رہے ہیں جی سنائیے کون مسجد نبی میں گون رہا ہوں میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں یہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کون کون ہے مسجد نبی میں ہیں ماشاءاللہ عزوجل اور گھر والے ساتھ ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ کون کون ہیں ساتھ ساتھ مبارک گھر والے ساتھ ہیں مجھے نبی شریف کی زیارت کرنا خود کو مدینہ پاک کی اندر دیکھنا یہ بڑے واضح خوابوں کی قسم میں سے ہے اور اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ یہ خواب کی وہ قسم ہے جس کی تعویل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی یعنی واضح طور پر ہی بڑا مبارک اور پیارا خواب ہے البتہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عزوجل دیکھنے والے کو حقیقت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے گا تو بڑا اچھا خواب ہے دعا بھی کرتے ہیں ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ اے کاج کے مجھے بار بار حاضری مدینہ نصیب ہو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بھی نصیب ہوگی عملی طور پر کوشش اور اقدامات بھی کیجئے جلد انشاءاللہ اس کا اثر بھی ظاہر ہوگا اور کیا ہی پیاری باتیں ہیں کہ گمبہ دے خضراء کعبت اللہ جیسے گمبہ دے خضراء اس کو تصویروں میں دیکھا ہے خوابوں میں دیکھا ہے مدین چند کی سکین پر ہم اس کو ملاحظہ کرتے ہی رہتے ہیں تو جب دور سے ہے اتنا ہسی گمبہ دے خضراء اس پار یہ عالم ہے تو ادھر کیسا لگے گا تو ماشاءاللہ عزوجل آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو خواب میں مزید نبوی نظر آئی ماشاءاللہ عزوجل دیکھیں مزید اسلام میں ہم سے کیا اپنا خواب ڈسکس کر رہے ہیں کیا تابی جاننا چاہ رہے ہیں چھوٹی بھانجی ہے اس نے خواب میں دیکھا ہے بھائی کی طرف سفید رنگ کی کتے بھونک رہے ہیں بھائی کی طرف کتے بھونک رہے ہیں سفید رنگ کی ہے بھانجی نے خواب دیکھا ہے کتہ جو ہے وہ کمزور دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے اب خالی وہ بھونک رہا ہے اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا قریب نہیں آیا کٹا نہیں تو اس اعتبار سے تو یہ ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہے انشاءاللہ عزوزل دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو نتیجہ اچھا خواب ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ ہمیں دشمن سے حفاظت کے لیے ہر طرح کے دشمن سے خواب وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو چھپا ہوا ہو یا ظاہر ہو اس سے حفاظت کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے البتہ آپ کے لیے جنہوں نے یہ خواب دیکھا جس کے بارے میں سونے سے پہلے اگر سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر لیا کریں گے تو انشاءاللہ عزوزل مزید دشمن سے حفاظت کا سامان ہوگا اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو جہاں ایک مدنی مشورہ بھی دینا جاتا ہوں کہ جس طرح کے اسلامے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا سامپ دیکھا یہ ہے کہ کتے بھوک رہے ہیں یا پھر سامپ نظر آ گئے یا دیگر جانور نظر آ دیں تو آپ مرید ہو جائیں کسی ولی کامل کے ذریعے کسی بذر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید ہو جائیں اور الحمدللہ عزوزل شیخ طریقت امیر اور سنت دامت برکات و ملالیہ کے ذریعے آپ قادری اتاری سلزہ میں داخل ہو جائیں اس کی برکت ہے آپ دنیا میں ہی دیکھ لیں گے اس کے امیر اور سنت دامت برکات و ملالیہ نے اپنے مریدوں کے لیے ایک شجرہ مرتع فرمایا تو اس میں ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ دشمن سے حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے تو جس طرح آپ کے خواب میں اگر اس قسم کا نظر آیا آتا ہے تو آپ پھر دشمن سے حفاظت کے لیے یہ کہ پانچوں نمازوں کے بعد کے وظائف جو ہیں ہم کیا پڑھیں اکثر لوگ کو وظائف پڑھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن جو پیر صاحب کی طرف سے آدھا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکت ہے آپ کو زیادہ نصیب ہوں گی یہ شجرہ شریف کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں مختلف زمانوں میں مختلف زمانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے تو آپ اس شجرہ شریف کو اگر آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں لیکن شجرہ شریف کو صرف انہیں پاس رکھتے ہیں تو انشاءاللہ رکھنے کی برکت ہے آپ کو نصیب ہوں گی کہ اسلام بھائی پر اثرات تھے صرف شجرہ شریف ساتھ رکھا تو الحمدلہ وہ اثرات سے ان کو نجات مل گئی تو پڑھیں گے تو سونے پہ سوا گا جتنے اورات و وظائف ہیں وہ لکھے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ مرکتیں ملیں گے اور اچھے اچھے خواب بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ یا ایک وضاحت میں ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ شجرہ امیر علی سنت کے جو مرید ہیں اور جو تالیب ہیں ان کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے اور یعنی تالیب سے مراد اگر آپ کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں آپ انہی کے مرید رہیں لیکن امیر علی سنت سے بھی بیعت برکت حاصل کر لیں تو آپ امیر علی سنت کے تالیبین میں شمار ہو جائیں گے تو یہ شجرہ اور اس کے وظائف پڑھنے کی آپ کو بھی اس صورت میں بھی اجازت مل جائے گا بس جلی علی کیجئے آپ کا ذہن یہ ہونا چاہیے ہمارے گھر میں اگر ایک دن کا مدنی منہ یا مدنی منی ہے تو وہ بھی بے پیرا نار ہے تو اس کو بھی قادریت تاری سلسلے میں داخل فرما دیجئے اب دیکھیں مسئل جی کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عمران اتاڑی حرونا باسی ارض کر رہا ہوں سلسلہ خوابوں کی تابیر میں میں نے اتنا یہ خواب ارض کرنا ہے کہ میں نے دو شمار مرتبہ عام دیکھے ہیں اور ایک مرتبہ عام میں نے خود درخت سے توڑا بھی ہے جی عام نظر آ رہے ہیں عام درخت سے توڑے بھی ہیں لیکن ابھی عام کا موسم نہیں ہے جی کیا کہیں گے ان کے بارے بے شمار مرتبہ انہوں نے فرمایا ہے بے شمار لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کسرت سے دیکھتے ہیں تو اب دیکھیں اتنی کسرت سے ایک ہی چیز نظر آئے تو ہو سکتا ہے آپ کو عام بہت زیادہ پسند ہو تصور عام تو نہیں کرتے گئے اس لئے آپ کو نظر آتا ہو یا ہو سکتا ہے آپ کا عاموں کا کام ہو کاروبار ہو یا اطراف کے اندر کچھ ایسا معاملہ ہو البتہ ویسے اگر خواب نورمل حالت میں نظر آجے کسی کا ایسا معجرہ نہیں کہ اس کا کوئی تصوراتی معاملہ بھی نہیں کوئی ایسا ٹیکٹیکلی بھی کام میں مصروف نہیں تو عام چکے ایک میٹھا اور بڑا ہی پیارا پھل ہے اگر اس کو پکا ہوا دیکھا ہے تو وہ بڑی برکت والی اور اچھی تعبیر ہوتی ہے اس کی لیکن آپ نے جس انداز پر بیان کیا ہے تو وہ لگتا یہ ہے کہ آپ کے عموم حالات سے متعلق ہے لہذا اس کی کوئی تعبیر سے تعلق نہیں بنے گا چلیں جی جو بھی تعبیر ہے لیکن موسم نہیں ہے عام کا لیکن آپ نے عام کی یاد دلا دی جو لوگ عام کھانے کے شوقین ہیں وہ کیا بات بتا دی عام کھائیں عام توڑ رہے ہیں لیکن بھارا جب عام آئیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کو کھانا ہے کیا کرنا ہے تو بڑے قسمیں ہوتی ہیں عام کی بھی آپ کو پتا ہوں گی تو دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے نادی اب ہم سے آپ کیا اپنا خواب ڈسکس کر رہے ہیں جی سنائیے کال خواب دیکھا ہے کہ ایک جانب میرے ہاں بہت پیدا ہوئے بہت ہی خوبصورت دیانا جی اسلام میں بتا رہے ہیں کہ میرے ہاں مدنی منی کی ولادت ہوئی ہے اس کی تعبیر کا ہے اگر واقعین کے گھر میں اس طرح ولادت کا سلسلہ ہے یعنی امید ہے کہ بچہ ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل اچھا ہوگا اس طرح کے خواب جو اللہ تبارک وطالعہ کی جانب سے خوشخبری ہوتے ہیں نوید ہوتی ہے اچھی خبر ہوتی ہے اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کیجئے لیکن ساتھ میں جب بھی بچے کے لئے بالخصوص اولاد کے لئے دعا کریں تو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں نیک اور صالح اولاد کی دعا ضرور کرنا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ جب اولاد کے طلبگار ہوتے ہیں تو رات دن دعائیں کرتے ہیں لیکن جب اولاد نہ فرمان ہو جاتی ہے تو پھر بیچارے بہت زیادہ آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں تو جب بھی دعا کریں بالخصوص ویسے تو ہر نعمت کے لئے دعا کرتے وقت اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے اولاد کے لئے بھی جب بھی دعا کریں نیک اور صالح کی دعا کریں ماشاءاللہ اللہ عزیز تو دینے والا ہے وہ رب کریم ہے تو مانگتے وقت یہ نہیں سوچیں کہ یہ مانگ لیا یہ دنیاوی معاملات میں یہ مانگ لیا اب یہ نہیں مانگ سکتا یہ اچھا نہیں لگے گا رب تعالیٰ سے مانگیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے تو اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے آفیت کے ساتھ عطا فرمائے اور وہ ہماری بھی فرما بردار ہوں ماباب یہ دعا کریں جی مزید اڑ رہے ہیں اڑ رہے ہیں چلیں جی اڑنے کا بھی آ گیا ہے پھر بتائیے اڑ رہے ہیں خواب میں کیفیت انہوں نے بیان نہیں کی اگر کیفیت بیان ہوتی تو زیادہ قریب تعبیر بیان کی جا سکتی تھی البتہ ویسے ہوا میں اڑنا سفر کی یا حالات کی تبدیلی کی علامت ہوا کرتا ہے اگر آپ کے حالات اچھے نہیں تو انشاءاللہ عزوزل اچھے ہو جائیں گے آپ کے حق میں یہ خواب بہتر ہے چلیں جی اڑنے کی تعبیر آپ نے سنی کہ اڑنا ہے تو جو خواب میں اڑنا دیکھتے ہیں کہ ہم اڑنا ہیں تو اسی کنڈیشن بھی بتائیے کتنا اڑنا ہیں کہ اڑت اڑتے آسمان پر تو نہیں پہنچ گئے تو اس کی تعبیر کیونکہ صحیح نہیں ہے تو پوری بات بتائیے تاکہ پوری اچھے انداز سے آپ کی تعبیر بیان کی جا سکے جی مزید دیکھیں اسلامی میں ہم سے اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں شاہ محمد میرا نام ہے تکیل کمالی کا رہشی ہوں بہت زیادہ مجھے خواب آتے ہیں میں ہوا میں اڑتا ہوں عثمان پر جاتا ہوں ڈراؤنے خواب جی بہت اچھے خواب نظر آتے ہیں خود ہی تعبیر بھی نکال لی ہیں انہوں نے لیکن کال کی ہے کہ ہمیں صحیح بتا دیں کہ کیا ہے اب یہ لیکھتا ہے کہ ان کی شاید باد مکمل نہیں پہنچی بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں آخر میں انہوں نے ڈراؤنے خواب بھی بیان کیا تو شاید انہوں نے اپنا ایک کیفیت کو بیان کیا ہے کہ بہت اچھے خواب بھی نظر آتے ہیں اور رہا ہوتا ہوں اور بہت زیادہ ڈراؤنے خواب بھی نظر آتے ہیں تو اچھے خوابوں کی تعبیر اچھی ہوتی ہے ڈراؤنے خواب جو ہے وہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے آپ نے کوئی اپنا خاص خواب بیان نہیں کیا اس لئے اس کی کوئی اڑنے والا کی ہے بیان نہیں کریں گے لیکن کوئی کیفیت بیان نہیں کی وہ بہت بکسرت اڑتے رہتے ہیں تو اب یہ ہے کہ کوئی خاص خواب آپ نے جس دن دیکھا تو اس کے قریب آپ کال کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے خاص خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی ویسے اڑنا سفر کی حالات کی تبدیلی کی بھی علامت ہوا کرتا ہے ڈراؤنے خواب بکسرت آتے ہیں تو یا متقبروں کا وظیفہ آپ کے لئے بھی ہے اکیس مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عزوجل ڈراؤنے اور جو برے خواب ہوتے ہیں ان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے تو تقیباً دو خواب آئے ہیں سامپ نظر آنے کے دو نظر آئے ہیں اڑنے کے حوالے سے تو لوگوں کو اڑنا بھی زیادہ نظر آتا ہے اور سامپ بھی زیادہ نظر آتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کالر ہیں ان کو کیا نظر آ رہا ہے خواب میں محمد بلال اکساری بزار تہبہ سے ہماری امسائی کو خواب آیا ہے کہ آپ نیرون مرک کے سفر پر جا رہے ہیں آپ اس کی تعبیر بتا دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب آیا ہے پروسی کو کہ ہم یا آپ کال تو آپ ریسیف کرتے ہیں آپ بیرونے ملک جا رہے ہیں کب جا رہے ہیں ابھی انہوں نے دوسری مردہ کال کریں گے تو پھر بتات کریں گے دو موئے ہو سکتا ہے کہ دونوں ہوں یا پھر آپ کی طرف اشارہ ہو یا کس کی طرف اشارہ ہو لیکن بتائیں تعبیر تو بتا دیں کال کیے انہوں نے کہ ہمارے ہمسائے نے دیکھا ہے فیلحال اس کی تعبیر کی تو کوئی صورت نہیں ہے اس کی تعبیر کی کوئی صورت نہیں ہے جب جائیں گے تو نظر بھی آ جائے گا کہ وہاں جا چکے ہیں اور جب چلے گے تو پھر وہاں سے ہوگا سلسلہ خوابوں کی تعبیر ہے چلیں جی دیکھیں کہ کیا ہوگا اب دیکھیں مزید کی ہم سے اسلام بھئی اپنا خواب ڈسکس کر رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا تو میں تقریباً کچھ لے وہ ساتھ آٹھ سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری ٹرین چھوڑ جاتی ہے میں کسی ٹرین میں چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میری ٹرین چھوڑ جاتی ہے آپ کی ٹرین ہے وہ چھوڑ رہی ہے رکھوالیں بھائیں اپنی ٹرین کو لیکن ٹرین میں چڑھ نہیں پا رہا ہے ٹرین چھوڑ جاتی ہے بہت پرانا خواب ہے ساتھ آٹھ سال سے یہ خواب نظر آرہا ہے بچارے ٹرین میں بیٹھ نہیں پا رہے ہیں کیا بنے گی تھا ٹرین جو ہے وہ سواری ہے ٹھیک ہے اور میری ٹرین چھوڑ جاتی ہے مراد یہ ہوگا کہ ان کو جو خواب نظر آئے اس میں یہ کونسپٹ ہوگا کہ جس ٹرین میں ان کی ٹکٹ ہے جس میں انہوں نے سوار ہونا ہے اس میں سوار نہیں ہو پاتے ٹھیک ہے تو یہ کاموں میں ناکامی کہہ لیجئے یا کاموں کا ادھورہ رہ جانا اس چیز کی طرف اشارہ ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اس کی تکمیل کی آپ دعا کر لیا کیجئے کہ سواری کا چھوٹ جانا سواری سے پیچھے رہ جانا یہ اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے اب اس کے بہت سارے عمل ہیں لیکن جو سب سے بہترین ایک عمل ہے ہر مسلمان کی عادت بھی ہونی چاہیے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے عادت بنائیے کہ جس کام سے پہلے ذکر اللہ نہیں کیا جاتا وہ ادھورہ رہ جاتا ہے نامکمل رہ جاتا ہے تو اپنے معمولات پر آپ غور کریں کہ جب بھی آپ کوئی کام کی ابتدا کرتے ہیں اس سے پہلے کیا آپ کا ذکر کرنے کی رب عز و جل کو یاد کرنے کی عادت ہے یا نہیں اسی طرح اگر کوئی بڑا کام شروع کرنے جارہے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنے جارہے ہیں تو اس سے پہلے کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ کرنا چاہیے ہمارے ہاں تلاوت قرآن کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے مدنی قافلے میں سفر اختیار کر لیا ہے بھئی نیا کام شروع کر رہے ہیں بڑا کاروبار کر رہے ہیں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو چلو بھئی میں چار جمعرات اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کروں گا کوئی اس طرح کی اچھی نیت کریں گے اپنے رب عز و جل کو یاد کریں گے جس نے ہمارے کام بنانے ہیں جب کام کی ابتداء میں اسے یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کام مکمل ہو جائے کریں گے اور جب آپ تصیرہ فرما رہے تھے کہ وہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ شریف کی عادت بنائی تو امیر رسولت باپا جانی کا مدنی گلدستہ یاد آ گیا تو کس انداز سے امیر رسولت دامد برکاتوں ملالیا گھر کا دروازہ گیٹ کھول رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چادر آپ نے اتاری تو بسم اللہ الرحمن الرحیم امام شریف کھولا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ کہ ہر جائز و نیک کام سے پہلے پانی پینے سے پہلے گھڑی پہنے سے پہلے گھڑی اتارنے کے بعد دروازہ کھولنے سے پہلے دسترخان بچھانے سے پہلے تو جو بھی نیک کام کر رہا ہے تو آپ اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنائیے پھر دیکھیں کسی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی کہ جو بھی کام بسم اللہ شریف پڑھ کے شوف کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہم سے مزید کیا خواب اپنا بیان کر رہے ہیں جی سنائیے محمد علیاس اتاری فیصل آباد کے گاؤں سے بات کر رہا ہوں میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا دن کے تین بجے آیا میں دیکھا کہ وہ میں اتاری حضر صاحب کا مریض ہوں حضر صاحب مجھے ملکہ کلے ملکہ ہونچی آواصر ہوتا ہوں جی امیر سنت باپا جانی کی خدمت میں حاضر ہے دن تین بجے ہیں اور یہ ہے کہ باپا جانی سے ملتے ہیں تو یہ ہونچی آواصر ہوتے ہیں جس سے بہت شدید محبت ہوتی ہے اور بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کے وقت رونا آ جاتا ہے وہ جذبات کا محبت کا رونا ہوتا ہے خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں تو اپنے پیر صاحب کی زیارت کی ہے اللہ تعالیٰ کے ولی کی زیارت کی ہے بڑا ہی مبارک ہے بڑا اچھا ہے انشاءاللہ عزوجل آپ پیر صاحب کے فرمودات پر عمل کریں کوشش کریں امیر علیہ السنت جو ارشادات فرماتے ہیں مدنی کاموں کے حوالے سے اس میں مزید کوشش کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی چلیں جی آپ کے خواب کی تعبیر بتانی کوشش کی گئی اور یہ کہ امیر علیہ السنت دامت برکاتم ملالیہ خواب میں نظر آئیں اور پھر باپس میں ملاقات بھی ہو جائے تو مدینہ ہی مدینہ دیکھیں اسلامی میں ہم سے مزید کیا خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں مچھلی خواب میں دیکھنا باہر میں درہت ہم سے یہ گم جی مچھلی خواب میں نظر آ جائے کون سی پاپلیٹ مچھلی کون کون سی مچھلی ہوتی ہیں پاپلیٹ مچھلی مچھلی کی وضاعت کرنا ضروری ہے ویل مچھلی نہیں مطلقاً مچھلی جو ہے اس کی تعبیر انہوں نے کہا کہ کیا ہو سکتی ہے کوئی خواب اپنا بیان نہیں کیا تو ویسے مطلقاً مچھلی کی بہت تفصیلی تعبیریں ہیں چند میں عرض کر دیتا ہوں مچھلی کا دیکھنا نفع اور مال کی بھی علامت ہوتی ہے مچھلی کا دیکھنا جو ہے وہ بیٹی کی علامت بھی ہوتی ہے اسی طرح مچھلی کا دیکھنا عورت کی بھی علامت ہوتی ہے بعض تعبیرات کے اعتبار سے مچھلی کا دیکھنا زوجہ یعنی بیوی کی بھی علامت ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کنڈیشنز کے مختلف ہونے سے مچھلی کی مختلف جو ہے وہ تعبیریں بیان کی جاتی ہیں لیکن بیسیکلی جو تین چار پانچ جو تعبیریں میں نے عرض کی مچھلی کا خواب میں دیکھنا ان سے متعلق بتائی جاتی ہے چلیں جی مچھلی اگر خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر آپ نے سنی کہ اس کی کافی ساری تعبیر ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے بتائی آپ کو کہ مچھلی اگر خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی اب دیکھیں اس لائے میں ہم سے مزید اپنا کیا خواب ڈسکس کر رہے ہیں سنتے ہیں کراچی ایلانڈی سے محمد اتان اتاری بات کر رہا ہوں میری سسٹر نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تین چاند اس نے دیکھیں یعنی تین چاند نظر آئے ہیں روشن تین چاند نظر آئے ہیں روشن اچھا خواب ہے چاند کا دیکھنا اور اس کو روشن دیکھنا کہ اس کے اندر کوئی بری بات نہیں دیکھی چاند کو گہن لگا ہوا نہیں دیکھا واضح اور روشن چاند دیکھا ہے تو انشاءاللہ عزواجل اللہ تبارک وطالع کے رحمت سے آپ کی ہمشیرہ کو کوئی اچھی خوشخبری جو ہے وہ نصیب ہوگی تو بڑا اچھا خواب ہے مبارک ہے انہیں چاہیے کہ روز وجل کے بارگاہ میں شکر بھی ادا کریں اور اس خواب کے اچھے اثر کے اظہار کے لیے دعا بھی کریں اچھا جی اب دیکھتے ہیں کہ مزید اسلام میں ہم سے اپنا خواب ڈسکس کر رہے ہیں جی سنائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شفقت بہاول بھر سے بات کر رہا ہوں میں نے پوچھنا تھا کہ میرے خواب میں اکثر بہت زیادہ سانپ آتے ہیں اور اکثر سانپ جو ہیں وہ مجھے نقصان نہیں بجھاتے فرمان کو مار دیتا ہوں میرے بانی فرما کر اس خواب کی تعبیر مجھے سنائے تھا جی سانپ پھر آگئے ہیں ٹیسری کال ہوگی ہے دوڑنے والی ہوگی ہے دوڑنے والی ہے آپ کلکلیٹ کر رہے ہیں سانپ ہی ہے دشمن پر غلابہ پانے کی علامت ہے اچھا خواب ہے البتہ اگر کچھ شخص یہ دیکھے کہ سانپ کو اس نے یوں مارا جیسے کہ انہوں نے بیان کیا مارنے کی ویسے مار دیا تو انشاءاللہ زوجہلہ آپ دشمن پر غالب آئیں گے ایک اچھا خواب ہے البتہ اگر سانپ کو اس طرح سے مارا کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیئے برابر برابر تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص جو ہے وہ انصاف کرے گا اگر ان دنوں کے اندر جی دنوں میں خواب دیکھا کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو بڑا احتیاط سے کام لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے انصاف کرنے کی اس کو توفیق ملے گی انصاف کرے گا وہ شخص تو اس اعتبار سے بھی یہ خواب اچھا ہوتا ہے تو بہرحال آپ نے جو بیان کیا یہ بھی اچھا ہے اچھی نیت بھی کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کیجئے قافلے میں سفر کی نیت کر سکتے ہیں افتوار استعمام شرکت کی نیت کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں دینی دنیاوی ہر اعتبار سے نصیب ہوں گے ایسے میں اس کے ذریعے جو خواب ہمیں موصول ہیں ایک اسلامی بہن کہہ رہی ہیں کہ وہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے مرہوم بھائی کو دیکھا اور وہ خواب میں جو ہے لال رنگ کا حلوہ کھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو حلوہ کھاتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو یہاں کے حلوے کی بات ہے تو کہہ دیں کہ حلوہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہوگی ماشاءاللہ بڑا اچھا خواب ہے اور حلوہ کھایا میٹھا میٹھا جب بنایا جاتا ہے تو اس میں حلوہ بھی بنایا جاتا ہے اور مردے کا آ کر کسی نعمت کا اور خاص طوبے کسی میٹھی چیز کا تذکرہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ آفیت میں ہوگا خیر میں ہوگا سبحان اللہ تو اچھا خواب ہے اپنے بھائی کے لیے دعائی مغفرت بھی کیجئے مزید حسال سوا بھی کیجئے تو انشاءاللہ عز و دل وہ قبر میں آفیت سے ہوں گے آپ کی دعائیں پہنچیں گی تو مزید ان کو برکتیں ملیں گی اچھا ہے ایک اسلام بھائی عمران عطاری باب المدینہ سے میرے بچوں کی امی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے اور وہ بہت رو رہی ہیں کہ مجھے نہیں کرنی اس کی تعبیر بتا دیجئے یہ تو عمومی حالات سے متعلق ہے ظاہر ہے ایک شادی شدہ عورت کا یوں دیکھنا اور اس پر رونا ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت ہے مسلمان عورت نہیں چاہے گی کیونکہ شرن اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ اس اعتبار سے ایک خیالات سے متعلق ہے البتہ اگر یہ رونے کا پہلو نہ ہوتا اور ویسے ہی کوئی عورت دیکھے جو لیڈی شادی شدہ ہے کہ اس کا دوسرا نکاح ہوا رخصتی ہوئی آگے کے معاملات دیکھتی ہے تو وہ بہرحال اس کے لئے اچھا نہیں ہوتا اس کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ نقصان پہنچنے سے ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس عورت کو نقصان پہنچائے گا مال میں اس کی دنیاوی اعتبار سے تو بہرحال انہوں نے جتنا بیان کیا ہے تو چونکہ وہ ایک عمومی کونسپٹ سے متعلق ہے لہٰذا اس کا تعبیر سے کوئی تعلق نہیں بنتا اسی طرح اسیمس کے در یہ خواب آیا ہے اسیمس آیا ہے کہ میں نے خواب دیکھا سفید رنگ کا بیل ہے اور اس کو کھڑے کھڑے زبا کر رہا ہوں اس کی تعبیر کیا ہوگی یہ بے رب سا خواب ہے کیونکہ بیل کو کھڑے کھڑے زبا نہیں کیا جاتا تو بیسی نظر آگیا ان کو تو اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کیا خواب میں آنک نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی آگ نظر آئے اس کی کیفیت بیان کرنی ہوگی کہ کس طرح کی آگ دیکھی گھر میں آگ دیکھی چھت پر آگ دیکھی لکڑیوں میں آگ دیکھی کہیں اور آگ دیکھی تو اس کی تفصیل کے مطابقی اس کی تعبیر بیان کی جائے گی لہٰذا چونکہ تفصیل اس کے اندر نہیں ہے لہٰذا اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی اب یہ کہ سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے کہ جتنی کالس آپ کے سامنے لیں لے سکے وقت بھی ختم ہو رہا ہے اب آخری کال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہم اپنے سلسلے اختتام کریں گے دیکھیں اسلامی ہم سے کیا مزید خواب معلوم کرنا چاہ رہے ہیں جی مدنی گلدستے سے پہلے کی شاید کال ہے سمندر میں کھڑا ہوں لہر اٹھ رہی ہے لہر اٹھ رہی ہے اگر تو انہوں نے اس طرح سے لہر دیکھی کہ یہ لہر میں ڈوبے جا رہے ہیں تو پھر تو یہ اچھا نہیں ہے بادشاہ کی طرف سے کسی صاحب منصف شخص کی طرف سے قید ہونے کی یا مشکل میں آنے کی اور اگر ویسی دیکھا ایک نظارہ ہوتا ہے کہ سمندر کے کنارے بندہ کھڑا اور لہر اٹھ رہی ہے تو وہ بہرحال ایک بادشاہ سے معاملہ ہونے کی واسطہ پڑھنے کی علامت ہوتی ہے وہ برا نہیں ہے لیکن اگر دوسری کیفیت ہے جو میں نے پہلے عرص کی تو وہ اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے حفاظت کے لئے آپ دعا کیجئے کچھ صدقہ کیجئے انشاءاللہ عزواجل محفوظ رہیں گے ماشاءاللہ عزواجل جزاک اللہ خیرہ آمین تو مدنین چینل کے ناظرین ہم نے آپ کے خوابوں کی تعبیریں بتانے کی کوشش کی جو بھی خواب کی تعبیریں آپ کو بتائی جا رہی ہیں تو لکھتے رہیے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس کافی اچھی خاصی تعداد خوابوں کی تعبیر کی جمع ہو جائیں گے لیکن خود نہیں بتانے لگ جائیے گا کہ آپ بولیں کہ ہم سے رابطہ کریں تو سلسلے کی طرف رکھ کروانا ہے یہ زیادہ اچھا ہے اللہ عزواجل ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تا فرمائے اور جس طرح باپا جانی شیخ طریقہ امیر رسولنا چاہتے ہیں سنداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی سعادت نصیف فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ